ایسیب انڈیا آپ سمجھیں یہاں سے اس گروپ کے اندر یہ آتا ہے اس طرح سے آپ سمجھیں اور دن یہ اسی کا پارٹ ہے آپ سمجھ میں یہ آتا ہے سمجھنے کی باری یہ ہے کہ یہ کمپنی کام کیا کرتی ہے اس کمپنی کے گھر ہم بات کریں لیڈنگ سپلائر ہے کس چیز کی ویلڈنگ اینڈ کٹنگ جو کٹنگ کی جو پروڈکٹ ہوتے اس سیگمنٹ میں کمپنی کام کرتی ہے تو بڑے ہی آشان بھاشا میں آپ یہ سمجھ گئے یہ کمپنی کس طرح سے کس گروپ کو بیلانگ کرتی ہے اور کس سیگمنٹ میں کام کرتی ہے باقی اگر پروڈکٹ کی بات کریں یہ سارے اس کمپنی کے پروڈکٹ ہیں ان میں سے کچھ اگر ہم نام لینے کوشش کریں ان سیگمنٹ کے اندر آرک ویلڈنگ ایکیوپنٹ کے بات کریں پلازما کٹنگ آٹومیشن کے بات کریں گیس ایکیوپنٹ کے بات کریں کیونکہ ویلڈنگ میں بھی کئی ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں یا پھر ویلڈنگ یا پھر کٹنگ میں بھی تو یہ وہ سارے پروڈکٹ آپ کے سامنے ہیں اب جیسے ہماری بات ہوئی رہی کہ یہ انڈیا ہے اس کا نام تو یہ گلوبل لیول پر کام کرتی ہے کن کن کنٹریز میں کمپنی کام کرتی ہے وہ آپ یہاں دیکھیں گے ایکسپورٹ کرتی ہے ویرئیس کنٹریز میں ان میں سے پہلا نام جو نکل کیا تھا قطر قطر بانگلہ دیش ویتنام دوبائی انڈونیشیا نیپا سری لنکا یعنی جس کے ابھی حالت خراب ہو کیجئے سے ایک دم سے بلکل نیچے چلے گئے کئی ساری چیزیں کے وجہ سے اور اس کے اب ملیشیا تو یہ ساری وہ لسٹ ہے جہاں پہ کمپنی ایکسپورٹ کرتی ہے آل دو ایکسپورٹ کرتی ہے لیکن اس کو جو ایکسپورٹ سے ریوینیو آتا ہے ان فنانچیل ٹونی ون کی بات کریں اونلی ایٹ پرسن ریوینیو تو میجوارٹی ریوینیو آتا ہے انڈیا سے یہ آپ سمجھ گئے باقی جو میجوارٹی انڈیا سے آتا ہے وہ بھی کہاں سے آتا ہے کمپنی دو دو میڈیم سے اپنی سیل کرتی ہے ایک ہے ڈسٹریبیوٹر کی تھروں ڈسٹریبیوٹر کی تھروں کے اگر ہم بات کرو تو اس کمپنی کے پاس اچھا نیٹرک بنا ایک سٹرونگ ڈسٹریبیوٹر نیٹرک بنا ہوا ہے with 200 پلس اگر ہم بات کرو ڈسٹریبیوٹر across the country تو اتنے ان کے پاس ڈسٹریبیوٹر ہے اور انہی میں سے اگر ہم اس کے سیل کی بات کرو 80% جو سیل آتی ہے وہ آتی ہے انہی دسٹریبیوٹر کے تھروں باقی جو ریمیننگ رہا جاتا ہے وہ آتا ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ سیل سے یا پھر تو انسٹیٹویشنل کلائنٹ کے تھروں تو آپ سمجھ پا رہا ہوں گے اس کمپنی کا کام اور کہاں سے ریمینیو آتا ہے کن کنٹریز کو یہ کمپنی ایکسپورٹ کرتی ہے اور کتنا یہ ایکسپورٹ سے ریمینیو نکل کے آتا ہے کہ صرف 8% باقی جو ریمیننگ ہے 92% وہ انڈیا سے آتا ہے اور انڈیا میں بھی ڈسٹریبیوٹر کے تھروں یہ کمپنی کام کرتی ہے آگے اگر ہم بات کریں تو یہ کمپنی جو کام کرتی انڈیا میں بات کریں کہ کمپنی یہاں تک پہنچی کیسے کتنا ڈائیم ہوا ہے تو یہ جو یلو میں لکھا ہے یہ آپ کو سمجھائے گا یہاں پر the company started its operation by acquiring انہوں نے جو ایکوزیشن شروع کیا تھا وہ اگر ہم ایکوزیشن تا ویلڈنگ بزنس کس کا ویلڈنگ بزنس اگر ہم بات کریں ایلکٹریکلز این ایلکٹرونک این ایلکٹریکلز یہاں پہ آپ نام پڑھیں گے اور یہ company کا نام آج change ہو کے کیا ہو گیا flips ابھی تک جب آپ نے یہ نام پڑھا ہو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ کس کو انہوں نے acquire کیا لیکن اب آپ سمجھیں گے کہ انہوں نے flips انڈیا کے اگر ہم بات کریں انہوں نے اس کے ویلڈنگ بزنس کو acquire کیا تھا کب 1987 میں تب انہوں نے پہلی ان کو پہلی اپنے انہوں نے strong بنایا اس کے بعد آگے بڑھتے گئے second اگر ہم یہاں پہ بات کریں it continued its expansion expansion کیلئے یا تو آپ کو acquisition merger یا پھر اس طرح سے کام کرنا پڑتا ہے یا پھر اپنی business کو بڑھانا پڑتا ہے تو انہوں نے acquisition کا رستہ اپنایا تو انہوں نے second expansion کیا کیا acquire کیا انڈیا انڈیا oxygen یا پھر اور strong ہوتے گئے تو اس طرح سے it also merger مہاراشترا welding limited 1994 تو یہ آپ دیکھیں 1991 سے لے چار سالوں میں کتنے 1987 سے لے چار سالوں میں کتنے acquisition کے چار آپ کے سامنے ہیں اس طرح سے کمپنی آج تک یہاں پہنچ ہوئے تو کمپنی کے بار میں آئی آپ سمجھ گئے آپ سمجھ بیریش مارکٹ میں جہاں پہ لڑائی چل لی یوکرین رہش کی جہاں economy ایک دم ختم ہو چکی سلنگا کی ہم مینلے بات کر رہے ہیں اور باقی country کے اوپر بنا ہو سمجھ گے لیکن سب سے پہلا آپ دیکھ لیجی اس complaint آپ کو کیا دیا کی کام تو ایسا ہے ایسا segment میں جس کے کبھی اچھے جہاں mutual fund ڈاؤن ہے market ڈاؤن ہے global market ڈاؤن ہے اور یہ آپ دیکھ لیجی اب ہم بات کرتے ہیں کہ پیچھے کہانی کیا ہے numbers کے فارم ہے اس کے مارچ کے ہسری ہے آپ نیت پروفیٹ کے بات 20 سے 19 کے بیچ میں ہراب تو اگر دیکھیں quarterly میں ٹھیک تا exactly آپ کو سمجھ مائے گا یہ yearly میں آپ دیکھیں تب آپ کو picture سمجھ مائے 672 سے یہ پہنچ گیا تھا 681 اور 635 تو کل میرا کے پچھلے چار شال میں اس کمپنی کا بڑی ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں 672 سے 885 کے آس پاس بیچ میں اور خدا چلا گیا تھا یہ ttm تک data ہے جب is result آئے جائے گے then will understand but as of now you can check out here تو ایسے میں یہ نمبر آپ کو ٹھیک لگیں گے باقی آپ ایسی سیوڑا جو گروہ کی اگر ہم بات کریں سیوڑی 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 پہنچا پیشلے چار سال میں آپ پر ایسی پر ایسی سیوڑا جس گروہ کے ہم بات کر رہے وہاں پر ایز ایسی ایسی پر دیکھ پر سیلز پر پر گروہ گروہ جس سیوڑی سیلز ایسی پر گروہ پر گروہ پر گروہ رہی ہے آگے اگر ہم بات کریں اس کمپنی کے ریٹرن آن ایکوٹی ریٹرن آن کارپل ایمپلائٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو اچھے دیکھنے کو ملیں گے سکسٹین ہم آ روی کی بات کریں سکسٹین ٹونی ون ٹونی گنگوڈ وہی اگر ہم بات کریں اس کے آر او سی یہاں پر ٹونی ثری ٹونی نائن ٹونی ایٹ تو یہاں پر کوئی ویکنس تو کل ملاک ابھی تک پہلا ویکنس ہم کو پچھلے سلایڈ میں ملی تھی ادروائیس باقی چیزیں ٹھیک ہیں now let's talk about the promoter holding majority جو ہیں وہ promoter کے پاس ہے 73.72 ایک اچھی بات ہے ٹھیک ہے وہ ہی اگر ہم بات کریں FIS کے نظر پڑی ہے لیکن زیادہ investment بنی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں گے تو بالکل ہی یہاں پر بہت کم ہے نیکی 0.21 کے آس پاس باقی اگر ہم DIS کے بات کریں تو 13.68 کے آس پاس کچھ investment کا بنا ہوا ہے smart بنی کے پاس majority ہے باقی جو remaining ہے وہ ہے public کے پاس کیونکہ اتنا ہی available ہے market as of now تو کل ملا کے دیکھا جائے شیئر ڈنگ پیٹن میں بڑا ہی مصبوت ہے اور pleasing کوئی بھی نہیں رکھے پروموٹر نے تو یہ ایک اور اچھی بات ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں FISDIS mutual fund کے بعد mutual fund کی نمبر آتی ہے تو کچھ چار top کے fund ہیں جنہوں نے investment کیا ہوا ہے پہلا جو نام نکل کے آتا ہے سندرم infrastructure advantage fund direct growth 2.83 pgim india flexi fund direct growth 2.50 sbi small cap fund direct growth اور sbi infrastructure یہ وہ چار fund ہیں جنہوں نے ایس کمپنی میں investment کیا ہے تو کل ملا کے اس کی شیئر ڈنگ پیٹن بیلرز دیکھنے کو ملی ہے in fact مضبوط دیکھنے کو ملتی ہے strong جسے آپ کہہ سکتے ہیں ویڈیو میں ہم آگے بڑھے کر آپ کے پاس ڈیمیٹ ایکاؤنٹ نہیں ہے description میں آپ کو links ملیں گے جس کے ساتھ بھی آپ comfortable ہیں ایکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں لگے use put آپ join button بھی consider کر سکتے ہیں for regular extraordinary income income تو بات میں آئے گی learning کے لئے جو آپ کو membership کے ساتھ ملتے رہے گی اب اگر ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں debt کتنا ہے اس company کے پاس یہاں پر اگر ہم دیکھیں cash and debt کی اگر ہم بات کریں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس company کے پاس zero debt ہے یعنی debt free company ہے تو اسی لئے جو یہ آپ کو 2.93 دیکھ رہا ہے یہ ہمارے misprint کہہ سکتے ہو یا پھر ہمارا type where ہے تو یہ ہے zero debt یہاں پر اس company کا zero debt ہے اور comparison میں 42 CR کے cash ہے تو company بھی ایک debt free بھی company ہے تو ایک اور اچھی بات آگئی zero pledging ہے zero debt ہے اور cash available ہے باقی company کا کام اچھا ہے return اچھا ہے fundamentals اچھا ہے اب بات کرتے ہیں valuation کی market cap ہے اس company 5207 CR کے آس پاس ابھی چھوٹی company ہے لیکن آپ کے سامنے باقی دوسری اچھی چیز یہ ہے یہ company آپ کو regular basis پہ اچھے dividend دیتی ہے یعنی 1% جو basic ہمارا parameter ہوتا ہے جو ساری اچھی جسے ہم کہتے ہیں ان میں صحیح ہوتا ہے کہ at least 1% یا پھر اس سے اوپر کی dividend yield ہو تو اس سے ہم اچھے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس کے نہیں ہوتی ہے تو اسے ہم برا کہتے ہیں لیکن ایک basic parameter یہ بھی ہے EPS دیکھیں گے آپ بڑا ہی شاندھار ہے اس company 53 plus ہے وہیں گر ہم بات کریں industry p 59 plus اور یہ stock آپ کو 60 تو جس طرح کے اب یہ return دے چکا ہے جس طرح کے market ابھی چل رہی ہے ایسے میں اگر ہم بات کریں تھوڑا سا اس کا stock price آپ کو تھوڑا سا اپنے industry p سو اوپر trade کرتا ہو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا valuation تھوڑا مہنگے ہوتے ہو اس کو نظر آ رہا ہے ایک چیز یہ آپ دھیان میں رکھیں اب اگر ہم chart wise دیکھنے کے بات کریں chart پہ ہم جاتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اس company میں اچھا ہی کیا ہے اچھا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں مطلب ساری چیزیں اچھی ہیں دو چیزیں ہم پہ ہمارا تھوڑا سا ایک ہے as of now current is کے پی تھوڑا اوپر ہے valuation تھوڑا اوپر ہے دوسری اگر ہم بات کریں اس کے جو profit or sales growth ہم میں دیکھیں جو جو negative میں یہ دو weakness ہے otherwise business میں اس company کے fundamental میں کوئی بھی weakness نہیں نہ ہی business میں نہ ہی اس company کے fundamental میں اب اگر ہم بات کریں chart کے recent bearish market میں جس طرح سے share نے پسلے دو تین دنوں پہلے ایک lifetime new lifetime ہائی کو touch کیا تھا وہاں سے correct ہوئے تین دن ہوگے correct ہوئے چار دن پہلے لگایا تھا تو ایسے stock یا پھر market میں weakness بنی ہوئے لیکن stock میں نہیں بنی ہوئے تو کبھی کبھی بھی strong level کے آس پاس strong support کے بات کریں کیونکہ as of now کہہ جب بھی market bearish ہوتا ہے تو اس میں breakout fail ہوتا ہے جیسے نیچے آرہا ہے تو ایسے میں کیا support کے آس پاس ہی لینا ہے صرف یہ دیکھیں کہ return اچھے لے لیے تو آپ کریں گے تو track ہو جائیں گے اور top پہ otherwise stock میں weakness نہیں ہے صرف correct ہو رہا ہے وہ آپ موقع دیرہ جیسے market bounce آتا ہے یہ جو as of 52 week جا رہے ہیں اسی لئے جانے ان میں strength ہے اسی لئے جا رہے کہ لوگ کو value دکھ رہی تھی ابھی تک تو اس لئے correction پر ہی لے ایسا نہیں کسی chase کرتے جائیں otherwise آپ اس ویڈیو کو دیکھ خواہ جائیں اور پھر بات نامی کے بڑھنگے کہ آپ نہیں کہا تھا اس لئے جو بات کریں complete education کے حساب سے کر رہے باقی آپ کو query رہتی تو آپ پتا سکتے فنڈامنٹل وائز کمپنی میں کوئی بھی weakness نہیں ایسے ٹائم میں جہاں مارکٹ آپ بہت ساری opportunities دی رہے Thank you so much